بنگلہ دیش نے اپریل میں دور پاکستان کے لیے تیاریاں شروع کر دیں اس بار بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا مضبوط سکوارڈ پاکستان کا دورہ کرے گا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر نازم الحسن چودری نے واضح کر دیا بنگلہ دیشی وکٹ کیپر بلے باز مشفیق و رحیم بھی دور پاکستان کے لیے تیار تفصیلات کے مطابق پاکستان میں بہترین سیکیورٹی حالات اور پی ایس ایل فائیو کے بہترین انعقاد کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے اس بار پاکستان سے مقابلے کے لیے مضبوط سکوارڈ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر نازم الحسن چودری کا کہنا ہے کہ اس بار بنگلہ دیش کی بہترین ٹیم پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے دورہ کرے گی اور اس حوالے سے نازم الحسن چودری نے بنگلہ دیش کے وکٹ کیپر بلے باز مشفیق و رحیم کو بھی دور پاکستان کے لیے کہا تھا جس کے بعد ذرائع کے مطابق مشفیق و رحیم نے اس بار دورہ پاکستان سے انکار نہیں کیا بلکہ مشفیق خود بھی پاکستان میں بہترین سیکیورٹی حالات کو دیکھتے ہوئے دورہ پاکستان پر جانا چاہتے ہیں اور اسی حوالے سے وہ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کو اپنے فیصلے سے آنے والے چاند دنوں میں اگہہ بھی کر دیں گے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پی ایس ایل فائیو کے بعد بنگلہ دیشی ٹیم پاکستان میں ایک ون ڈے اور ایک ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے پاکستان کا دوبارہ دورہ کرے گی اگر اپ ڈیٹس اچھی لگئی ہیں تو لائک ضرور کر لیں اور جو فرنڈز چینل پر نائے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ کرکٹ کی ہر لمحہ بدلتی صورتحال سے اگاہ رہ سکے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے تھینکس فار واشنگ